سلوات کوشش کرو سارے بلند آواز سے پڑھو جو سلوات بلند آواز سے اتنے خطرناک اور پورا شعب دور میں بھی جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مکروز سمجھتا ہے کوشش کر کے ماحول اور گرمی کی شدت سے بے نیاز ہو کے اتنی بلند سلوات تلاوت کرو والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائہم مجمعین من یوم اداوتہم الى یوم الدین و بعد یوم الدین سلوات بلند آواز سے تلاوت کرنیجے تمام حاضرین مجلس کی بانیاں مجلس کی منتظمین و معاونین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب جنہیں ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے اپنے سمیت ان تمام کی دعاوں کی قبولیت کے لیے مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مسائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند سلوات ضرور پڑھے جتنی سلوات کی طاقت اسے بادشاہ حسین نے عطا کی ہے اجازت حضور میں نوکری کا آغاز کروں بڑا خوبصورت جناب شبیر شاہ صاحب مالک کی بارگاہ میں اپنا نظران عقیدت پیش فرما کے گئے ہیں میرے بعد بھی ایک طرف استاد دوزا کرین جناب قبلہ عطا حسین صاحب مہاجر وہ تشریف فرما ہیں دوسری طرف بھائی مقصود آپ کے فیصل آباد کا ایک بڑا عزت والا عزدار نام ہے بس زیادہ لمبا چوڑا نہیں لیکن وہ بھی اسی شرط پہ کہ میں بات کرتا ہوں اور حضور پہلے لمبے میں میری بات وصول کر کے یہ فیصل آباد کی ذرخیص دھرتی عزدار دھرتی عقیدے والے چہرے مجھے دعا کرتے ہیں تو میں تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھ لوں گا ورنہ پھر مجھے زیادہ وقت میں تھوڑا پڑھنا پڑے گا یہ ہے واب پہ جی چار مصرے پڑھ کے میں بزرگوں کو سبق سناتا ہوں جوانوں سے توجہ چاہتا ہوں اور بچوں کو دعا کر کے میں سفر آگے پڑھا جوں گا جی اپنا ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو شاعر ایک ایسی مخلوق پائی گئی ہے جس کے بارے میں یہ بات بھئی جانے ایک ہزار فیصے ٹھیک ہے کہ وہ روٹی کے بغیر پڑھ سکتا ہے داد کے بغیر نہیں پڑھ سکتا میں نے صرف چائے کا کپ پیا ہے اور میں ممبر پہ آگئے ہوں روٹی میں کو نہیں کی تھی لنگر بلکل نہیں کیتا میرا لنگر جیڈا جی تو اڈی داد کے دعائیے مصرہ پڑھ کے رکوں گا دوسرا مصرہ پڑھ کے پھر مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ مجھے کس رفتار سے کس سمت میں سفر کرنا جی ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو میں مانی نہیں سکتا کہ کم از کم فیصلہ باد میں کبندہ یہ کہ کہ جب مولا حسین دو محرم کو کربلہ نہیں پہنچے تھے تو اس سے پہلے مجھے نہیں پتا کہ حالات کربلہ کے کیا تھے کیا ماحول تھا کون کون وہاں سے آ کے خالی جا چکا تھا کون کون اس نگری کو آباد کرنے کے لیے آیا اور وہاں سے ناکام چلا گیا مندسندی لالہ جی لوڑی کوئی نہیں اتنے عزادار چیرے بیٹھے تو سمدلہ سے پیچھ لی ایڈی سونی سونی ہے کہ میرا دلی نہیں میں کوئی بات اضافی کروں اور پھر مجھے داد آئے زخمی ہو جاؤں گا باتیں کر رہا ہوں جتنی بڑی بڑی شخصیات آپ کے ذہن میں آتی ہیں انہیں ذہن میں رکھو اور پھر میری بات کو تولو ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو شبیر کی زبان پہ بھی اپنا ہی نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ مسلا ایک نظر کر رہا ہوں جی آپ کی ہے کون توجہ ہوگی بھرپور ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو شبیر کی زبان پہ بھی اپنا ہی نام ہے فیصلہ باد والوں میں نے کہا جتنی بڑی بڑی شخصیات آپ کے ذہن میں آتی ہیں چاہے کوئی نبی ہے کوئی پیغمبر ہے کوئی رسول ہے کوئی امام ہے کوئی معصوم ہے کوئی حجت ہے کوئی فقیر ہے کوئی کلمدر ہے جو کوئی بھی ہے اسے ذہن میں کھڑا کرو جو عزت اپنے مالک کی میں پڑھ رہا ہوں حضور کسی اور کے حصے حسین کے گھر کے باہر نہیں گھر کے اندر بھی کسی کے حصے آئی ہو کھلی چھٹی نہ خود بولنا ہے نہ ساتھ والے کو بولنے دینا ہے جس کا ہاتھ اٹھ گئے پکڑ کے نیچے کردنا یہ داد والی بات نہیں یہ تو فلان ہستی کی شان بھی ہے اور اگر حسین کا کوئی شانی نہ ہو تو مجھے زخمی کرے گا جس کا ہاتھ نہ اٹھا ہے کون جو پسائے گا کربل کے دشت کو بھائی مجھے دیکھ ہے کون جو پسائے گا کربل کے دشت کو شبیر کی زبا پہ بھی اپنا ہی نام ہے اور تنہا بھرے جہاں میں تنہا بھرے جہاں میں وہ سالار ہے حسین جس کا ہر ایک سپاہی علیہ السلام ہے جو پہنچ گیا ہے تائد کرو حیدری آپ اتر سامنے ہیں اتنا اچھا بول رہے ہیں آپ پھر پیچھے بیٹھیں آپ جیئے جی حیدری سبحان اللہ میرا دل کر رہا ہے آپ کو ممبر پہ کھڑا کر کے خود نیچے بیٹھ کے آپ کو سننے کی واہ واہ کروں پہلی بات اتنی خوبصورت وہ سہول ہے تنہا بھرے جہاں میں وہ سالار ہے حسین جس کا ہر ایک سپاہی دلالہ جی مسکران دے تو میری زندگی بات جان دیجئے علیہ السلام ہے بادشاہ محمد کے لشکر میں بھی دھیر سارے رضی اللہ تھے ویڈیو میری پھر بندی تو آڈی نہیں پھر بندی تو اسی کھول کے بولو میں نے کہا بادشاہ محمد کے لشکر میں بھی بڑے دھیر سارے لوگ علیہ السلام تھے بادشاہ علی کے ساتھ بھی ایک طویل فہرست ہے رضی اللہ صاحبان کی بادشاہ حسن کے ساتھ بھی کافی سارے رضی اللہ تھے بات زور سے کروں اور بولو تو پھر میں حیدر عزوی نہیں تھی یا تُسی فیصلہ باد نہیں ایک جھوٹ ہو جانئے ہولی کر رہا تھے تُسی بولو تو پھر میرا السلام کو بول کرو بادشاہ محمد کے ساتھ بھی رضی اللہ دھیر سارے بادشاہ علی کے ساتھ بھی دھیر سارے رضی اللہ بادشاہ حسن کے ساتھ بھی دھیر سارے رضی اللہ کیا کمال ہے حسین کا حسین کربلا میں اپنے سمیت بہتر کی تعداد رکھتا ہے اور ان میں سے کوئی رضی اللہ نہیں دوسرے چلیں یا علی یا علی کبلا عطا صاحب نے ایک بات کی ہے جو شاید میں نے کوئی ایک ڈیڑھ منٹ بات کرنی تھی چلو میں ابھی کرتا ہوں میں نے کہا حسین کے ساتھ اکتر ہیں حسین خود بہتر وہاں ہے سارے علیہ السلام ہیں کوئی رضی اللہ نہیں کوئی رضی اللہ نہیں جو بندہ مولوی کو دودھ پتی پلاتا ہے کبلا کوئی دین کی بات ارشاد فرمائیے وہ اپنی داد رکھے اپنی جیب میں اور جو بندہ کو فقیر پرست بیٹھا ہے جیسے یہ پتا ہے کہ فقیر کے دروازے سے کوئی نہ کوئی تو علم اور معرفت کا موتی ملے گا وہ ایک بندہ بولے میں لالا جی سارے اندھی داد تو بے نیاز ہو کہ اس بندے دے راضی ہو کہ سلام کر داؤں ٹور جانگا میں نے ایک فقیر سے کہا میں نے کہا حضور ایک بات نے مجھے بڑا پریشان کیا ہوا ہے کون سی میں نے کہا سرکار حسین و منی و آنا من الحسین کی روح سے حسین بھی تو محمد ہے نا اجڑے نہیں بولے تو انو شاک کے کوئی جی میں بڑی جلدی شاک میں مبتلا ہو جاتا ہوں ہی حسین و منی و آنا من الحسین کی روح سے حسین بھی تو محمد ہیں اس محمد کے ساتھ تقریباً سارے رضی اللہ کہیں کہیں کوئی کوئی علیہ السلام اس کے ساتھ سارے علیہ السلام دور دور تک کوئی رضی اللہ نہیں وجہ کیا ہے میں نے آج تک فیصل آباد والوں بندے ہاتھوں والا بندہ داد دیتا نہیں دیکھا کیونکہ زحمت ہی کوئی نا کرتا ہوں میرے ہاتھ بد دن تو میں کمیں انجھ کر رہا ہوں جس کے کھولے ہوتے ہیں وہ تھوڑا حوصلہ کر لیتا ہے جی ٹھیک ہے وہ بھی محمد یہ بھی محمد وہ بھی معصوم یہ بھی معصوم وہ بھی حجت یہ بھی حجت وہ بھی انما کم صداق وہ بھی ولی اللہ وہ بھی میدان جاتا رہا یہ بھی میدان آیا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی لشکر تھا اس کے ساتھ بھی لشکر ہے وہ بھی کچھ گھر سے لے کے چلا کچھ رستے سے ملے یہ بھی کچھ گھر سے لے کے چلا کچھ رستے سے ملے یہاں تک سب کچھ سیم ہے ایک جیسا ہے آگے سے یہ رضی اللہ اور علیہ السلام والا فرق کیوں ہے کوئی اور جگہ ہوتی تو شاید مجھے جملہ پورا پڑھنا پڑتا فیصل آباد نے اگر جملہ پورا سن کے دعا دے نہیں ہے تو ترلائے بلکول نہ دیا جی ادھا جملہ پڑھ کے ایک سیکنڈ کے لیے رکھوں گا آپ بول پڑھیں یہ تو آپ کو سلام کروں گا ورنہ میں اگلا پڑھنے کی بھی زہمت نہیں کروں گا جب پیچھے سے سب کچھ ایک جیسا آ رہا ہے یہاں آکے یہ فرقیوں ہو گیا اس کے ساتھ سارے رضی اللہ کہیں کہیں کوئی کوئی علیہ السلام اس کے ساتھ سارے کن فرم علیہ السلام دور دور تک کوئی رضی اللہ نہیں فرق کیوں ہے آئے اس فقیر نے میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا میری طرف دیکھ کے مسکرہ کے کہتا ہے حیدر پتری کو سوچن علی کے علیہ رضی اللہ وہ ہوتا ہے جو ساری عمر کوشش کرتا رہے کہ کسی طریقے اللہ مجھ سے راضی ہو جا ساباش جو یہ آئیلی کہہ سکتا ہے حیدری جو کسی طریقے اللہ کو راضی کرنے کی حضور کوشش کرے اور حسین کے پاس تو وہ اکتر ہیں جن کے بارے میں اللہ کوشش کر رہے ہیں حسین اکتر سمیت مجھ سے راضی ہو جا فرق تو ہے نا جی جو اسے راضی کرنے والی کلاس ہے وہ آ رہے جنہیں وہ راضی کرنے کی کوشش میں ہے وہ کلاس ہی آ رہے اور آپ کو مبارک ہو آپ اس کلاس کے نوکر ہیں جنہیں اللہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک چار مصرے اور سنو جی ایک انفرادیت میں نے بادشاہ حسین کی پڑھی کہ حسین کے لشکر میں کوئی رضی اللہ نہیں ایک انفرادیت اور پڑھتے ہیں ایک سلام کے چار شیر اور اسی بھی آپ کو سلام کرتے ہیں حسین کے لشکر میں نے بادشاہ حسین کی پڑھنوں چار مصرے اور اچھا جڑے بسم اللہ بھی نہیں آخ دے ان کی اطلاع کے لیے حرض ہے کہ بسم اللہ کو اردو میں یا علی مدد کہتے ہیں میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں مصرہ مجھے بڑا ہی پیار ہے میں اس یہ اس بتائے گا اگلے مصرے میں میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو آئے آئے میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ جس میں علامہ جعفر شعص تری نے پچاس وہ خصوصیات لکھی ہیں جو ممکنات میں حسین کے علاوہ کسی میں نہیں پچاس وہ ہیں جو حسین کے علاوہ کسی میں نہیں اور کسی کا مطلب ہے کسی میں نہیں ہاں بالکل کسی میں بھی نہیں پڑھوں ایک میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں ہو سکتا ہے یہ میری شیعہ قوم بیٹھئی ہے یہ مجھے اپنا بھائی بیٹا نوکر داکر سمجھ کے سید سمجھ کے کہیں کوئی گلی خیرے یہ جو کیمرے کے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے جو دیکھتے ہیں وہ ضروری نہیں سارے شیعہ ہوں وہ ضروری نہیں کہ سارے مجھے معاف بھی کریں میں حسین کے علاوہ کسی نے یہ کام کیا ہو جب مردی روز حیصلہ بعد آنا ہے بائی سفر آنا ہے ٹھائی سفر آنا ہے پانچ ربی لول آنا جب مردی جہاں پر مردی مجھے گاڑی میں نہیں بیٹھنے دن پکڑ کے بھائی تُو نے یہ بات کی ہے یہ بھی کوالیٹی یہ صفت فلانستی کے اندر بھی تھی اور مجھے روکو روکس کے بعد اگر میں ممبر پہ آ جاؤنا تاکہ تیرے سیدوں نے چھکے اور میری بات ٹھیک ہو تو پھر جو نہ بولے پھر وہ دشیہوں نے چھکے پھر دوں میں سے ایک کام ہے اگر میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہا نا تیجرہ بندہ فضائل سنکے متھے دے وٹ پا لے دے اوئی کو میری ماں سیدہ پتر دے نہیں نا جی میں اس شہیدے معظم کی شان کیا لکھوں میں اس شہیدے معظم کی شان کیا لکھوں بزرگوں کو جگہ دے دیں تاکہ وہ بیٹھ جائیں میں اس شہیدے معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے سوا حسین وہ غیور تو دکھا مجھ کو جو آپ اپنا ہی مقتل خرید سکتا ہو بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے جس کی اندر حسین ہے بولو حیدری ہاتھ کھول دینا شرف ایک حسین ہے جس نے اپنا مقتل خریدہ ہے دو جملے اور کو آج بڑے عرصے بعد مجھے یہ فیلی نہیں ہو رہا کہ بندے شیرتے بہتا بول دے پہن یا گالتے پھر دونوں ہی تھوڑا تھوڑا ٹاچ دیئے رکھتے کائنات کا پہلا اور آخری مالک الملک بادشاہ ہے حسین جس نے اپنی قتل کا خریدی ہے جس نے اپنے شہید ہونے کی جگہ کی قیمت لگائی ہے ریٹ لگایا ہے تجارت کی ہے تو پھر مجھے پانچ بندے تو بولو اتنی بڑی تعداد میں ویسے تو مجھے زیادہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ اکیلا بادشاہ ہے حسین پوری دنیا میں جس نے پرائی زمین پہ شہید ہونا ہی پسند نہیں کیا ہاتھ نیچے کرے گا تو بھائی ترہ بولنے کو دل کرے گا نیچے کردے یار تینو اکھے تیری خیر ہوئے نہیں اچھا میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوا جدہ ہی گیاں ہی ہی ہویا ہے میں نے جب مجمہ میں سے کسی بندے کو مخاطب کیا اس موڑ کے پیچھے بکھے ہشالہ پشنے نرگل کردہ ہوئے بندے یقین ہی کرتے کہ زاکر مجھ سے باد بھی کر سکتا ہے تجارت کیے جی حسین نے اپنے شہید ہونے کی جگہ کی ورنہ اور کسو ہی نے نہیں کی آؤ اب تجارت کا ایک مزاج سنو آپ کو آگے سفر کروائیں جی جہاں مزدی چلے جاؤ فیصلہ باد تو دزدیک بڑا شہر ہے بڑا تجارتی شہر ہے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے چاہے کسی ٹھیلے پہ چلے جاؤ ریڈی پہ یا کسی بڑی فیکٹری میں چلے جاؤ بڑے شاپنگ مال میں جاؤ تجارت کا مزاج چک رو کیا ہوتا ہے بھئی یہ کتاب کتنے کی ہے سو روپے کی اسی نی لیلن دے میرا خیال ہے جڑے نہیں ہل لے نا تو سی ساودی شاید دو سو دے کے آن دیو جی میں تو قدیر ایٹ نہیں کیتا ہے اسی لیلہ یار وارہ نہیں کھانا چل نبوے لے لے یار اتنے دی تے میری خرید نہیں پچانوے لے لے میں بچتا کچھ نہیں فیصل آباد والوں جو میار آپ کا میرے ذہن میں ہے نا مولا حسین گواہیں کو بندہ اٹھ کے مجھے گولی مار دے تو مجھے اس کی شاید تکلیف کم ہوگی جس نے عقیدے والے نے لفظ آیا کر دیا میں جیڑے دو چار میرے واقع بیٹھے ہو دیتے تری سو دو کرا دیا جب ہی بندہ ہی مار دیتا یہ ساڑا گلز آیا کر کے اجازت دے رہے ہیں وہ تو پرچہ کرا دینا ہے جس نے کیا مزاج ہے بھئی کتنے کی اسی روپے کی سو روپے کی اسی لیلہ ہے پچاسی بچتا کچھ نہیں نوے اتنے دیتے میری خرید نہیں پچانوے اتنے دیتے میں نے گھر نہیں پھین دی یہ مزاج ہے تجارت کا بندے کو چیز کی قیمت کا پتا ہو بندہ ریٹ توڑتا ہے بندے کو چیز کی قیمت کا نہ بھی پتا ہو تو کوشش یہ ہی ہوتی جیڑے گھپائیں دس روپے بچ دیں وہ بچاؤ یہ مزاج ہے بھائی آپ مجھے دیکھنا ہے یہ ادھر بالکل اٹینٹیو رہنے والی جگہ ہے مزاج کیا ہے چیز کی قیمت کا پتا ہے پیسے کم کرواؤ نہیں پتا تو ابھی کو جو دس پندرہ بیس روپے بچتے ہیں وہ بچاؤ یہ مزاج ہے تجارت کا جو بندہ گھر سے صرف حسین کی محبت میں آکے گرمی میں بیٹھا ہوا سار اٹھا ترے عقیدے پہ لفظ رکھنے لگوں آو میں تجھے تیرے حسین مولا کا مزاج بتاؤں کیا ہے دو محرم کو علی گلال کربلا پہنچا عباس جی مالک وہ سامنے دروازہ ہے اس زمین کے مالک کا جا اسے بلا کے لاؤ عباس چلتے چلتے گئے زمین کے مالک کو بلا کے لائے جی علی کلالا اپنے یاد فرمایا فرماتے زمین تیری ہے نا جی مولا خریدنا چاہتا ہو قیمت بول اس نے کا مولا تیس ہزار حسین نے کا ساٹھ ہزار آئے آئے بھائی کیا بات ہے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی جس کے اندر کربلا ہے وہ بولو ہے غریب دعا کر دیں نا تنسی تو بہت نیڑے بیٹھے ہو مردابا بیش شمار اللہ حبا مجھے سمجھ نہیں ہے ٹھیک ایک کیمرے ایسی بے مراد شہر نے میں پڑھ دا فیصلہ بادو نا تے گالر آئے وینڈ سونی جا رہی ہونڈی ہے تو انہوں نے حالات ہو گئے بندہ گڑی چنہیں بہندہ کہ گھروں فون آجاندہ پکڑے تو نہیں گئے آپ آہو ٹھیک ہے حالات بڑے سنسے یہ نا بندے کو باد سمو کرنے بھی نہیں دیتا کیمرہ یہ ایسی نام مراد چیزیں ریکارڈ کر لیتا اور کبھی کبھی میرا بڑا دل کرتا کاش یہ کیمرہ غدیر میں ہوتا نا میں لاب لاب بندیاں تے پرچے کراندہ جنہ ولایت سے لیتا اقرار کیتا سی تو اسے بعد پھر گئے ہو جنہوں نے حکم غدیری بلا دیا اور گھر گئے رسول سے اتمان مانتی اللہ کی ضرورتی نہیں بلا اچھا گرتی ہے جدوں دا کرونا تیز ہویا نہ انہوں نے زمان بھی کھول گئے تھے نہیں پھر نہیں نہ دیتے بڑا سارا کرونا وہاں سے پھر توجہ ہے جی خریدنا چاہتا ہوں قیمت بول جس لفظ کے لیے ساری یہ گفتگو کیے بس وہ لفظ اور پانچ شیر سونا رہنجی آپ قیمت بول اس نے کہا علی کلال تیس ہزار اس نے کہا ساٹھ ہزار بادشاہ ساٹھ میں نے تو پہلے ہی تیس آپ کو بڑھا کے بتایا ہے میں تو سوچ رہا تھا آپ کہیں گے پچیس نہیں لے لیتا اٹھائیس کر لے انہتیس کر لے کوئی بندہ مجھے گاڑی میں بیٹھتا ہو فیصلہ باد والوں یہ کہیں آپ یہ لفظ دے دے یا اپنی زندگی میرے نالہ دے میں ایک سیکنڈ نہ سوچوں بھئیا میں اپنی زندگی سٹیمپ پر ملکیوں سے دے دوں بھئی آج تو زندگی تیری قیمت دا لفظ دیا دا کرو مول پہو تمہیں تن سلام کرا بڑا وڈہ سنوئی بڑا وڈہ کی دے اللہ بندہ جس کے تک بھائی جنباد چلی جائے مسکر آؤٹھے اور اس کی تائیس کا حق ادا کر دے میں تو سوچ رہا تھا تیس کا پچپن نہیں کیا مولا آپ نے تیس کا ساٹھ کر دیا تیس کا دھونا کر دیا تیس کا ڈبل کر دیا اتنا بڑا مجموع نہیں ہے جتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا ہر بندے کا چہرہ بھی سامنے ہے ہر بندے کا ہاتھ بھی سامنے ہے میں اس بندے کے اٹھتے ہوئے ہاتھ سے زیادہ اس کی ماں کی تربیت کو سلام کروں گا جس نے اس کے اندر اسے حسین سننے کا کلیجہ پال کے دے دیا ہے مولا نے کہا میں نے تیس کا ساٹھ اس لیے کیا ہے تجھے محمد کے بیٹے کا مزاجی ابھی تک سمجھ نہیں آیا میں نے تیس اپنا دیا ہے تیس اللہ کا دیا ہے جس کا عقیدہ اجازت دے بولو حادری میں نے تیس اس کا دیا ہے مولا اس کا یہ کب کی بات ہے دو مہر اس کا اشارہ سمجھو بھئی داد نہیں ہونے اشارتیں سوا داؤنا اشارتیں اتھے ٹھانڈ پائے گی مالک اس کا تیس حسین فرماتا ہے یہ آج دو مہر رہے ہیں تجھے آج میری بات کا لطف یہ سمجھ نہیں آئے گا آج سے ٹھیک آٹھ دن بعد ادھر ہی آنا میں حسین اپنے اختیارات سے تیری آنکھوں سے سارے ہجاب ہٹا دوں گا پھر یہاں کھڑے ہو کے دیکھنا جب حسین سجدہ کرے گا حسین سے ملنے حسین کا ایک مہمان آئے گا ہائے ہائے اس سے زیادہ تو اشارہ کھول ہی نہیں سکتا لیکن جو بزرگوں نے بات کی تھی وہ ہو گئی اب تیس اس کا کیوں دیا بھئی وہ جو آئے گا مجھے ملنے اس کا تیس اس لیے دیا ہے کہ اب جب تک میں کربلا رہوں گا وہ میرے ساتھ کربلا رہے گا بہر کہیں نہیں ملے گا کیونکہ آج کل ہر سال یہ روٹین ہوتی تھی انہی دنوں میں بندے کربلا کا رخ کی ہوتے تھے بلکہ اس وقت ان دنوں میں تو سولہ سفر تقریبا پہنچ چکے ہوتے تھے بھی بلکل بلکل ایسا یہ دعا کرو یار اس لمحے کا اتنے روحانیت والے لمحے کا صدقہ مالک پوری دنیا سے اس کرونا نامی بیماری کا خاتمہ کریں جو جس رنگ میں عبادت پہلے کرتا تھا مالک اس کے لئے وہ سارے رستے ہمبار کریں جو مجالس کروانے والے ہیں جو ماتمی سنگتیں ہیں جو ظاہرین ہیں صرف کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں مالک اس موزی مرض سے ہر علی و علی اللہ پڑھنے والے ماتمی ازادار کو محفوظ فرمائیں پڑھ لوں جی منقبت تھوڑا سو چار شیر پڑھ لیں آپ ہاتھ کھولیں گے تو میں منقبت شروع کر رہا ہوں جی جہاں پہ نکتہِ صدرہ دکھائی دیتا ہے جہاں پہ نکتہِ صدرہ دکھائی دیتا ہے مولوی ایسا بے مراد ہے نیجی ہاں جب یہ مولا کے فضائل چھپا نہیں شکا نا تو پھر اس نے اس کا ترجمہ تبدیل کرنا شروع کر دی مولوی جس مرضی مولوی کو جا کے پچھو یہ صدرہ کیا ہے بیری بیری کیا ہے بولتے سے ہی تیری خیر تو انہیں کدھی نہیں سنے یا صدرہ دکھا ترجمہ بیری آج مولوی صاحب نے پوچھیں جا کے صدرہ کیا ہے بیری وہ جہاں سے جبریل آگے نہیں جا سکا تھا اس نے کہا تھا میرے بالوں پر جل جائیں گے وہاں بیری کا کوئی تک ہے اُتھوں کتنے بیر کھانے نے اُتھوں کو ہے جی لوجک بیری نا نا یہ مولوی کا ترجمہ غلط ہے جب معصوم سے جا کے پوچھا گیا سرکار مولا یہ صدرہ کیا ہے آئے آئے قرآن سینے میں رکھنے والا میرا مالک معصوم اس کی طرف دیکھے ایک لفظ میں کائنات ہی بند کر دی معصوم فرماتے ہیں وہ حد جس سے آگے مخلوق نہ جا سکے اسے صدرہ کہتے ہیں بے جان جس سے آگے مخلوق نہ جا سکے اسے صدرہ کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو مخلوق تھا وہ رک گیا جو مخلوق نہیں تھا وہ مکہ کے موچی کے ہاتھ کی بنی ہوئی نالین سمیت آگے چلا گیا جہاں پہ پانچ ہی شیر پڑھنے جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے داداوے تسواد نہیں آپ کا ماتھا آپ کا قیدہ بتائے تو پھر لو تفیت جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا پھریرہ دکھائی دیتا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اتنا اچھا سننے والا بندہ اتنا پیچھے بیٹھا ہوا ہے لری جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا پھریرہ دکھائی دیتا ہے شیر کی داد نہیں کافیے کی داد وہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے اور جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے میں ڈھونڈ رہا ہوں یار کوئی پاکستان میں ایک بندہ مل جائے جو مجھے فکر کے جبریل کی داد دے دے تو ہونوں تک کونی لپیہ جی جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے اللہ نہ کرے مجمع میں کوئی حسین کو سوچنے والا بیٹھاؤ ہوا تو اس کے اردگرد والے چار تیار رہنا بھی ہوتا جنادہ چاہ کے اسے ہی لہے کے جانا ہے جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے عقل کا علاج کر وہاں حسین کا تلوہ دکھائی دیتا اللہ اکبر اللہ جیتھئی بیج ہے تو کمال ہو جائے میں مرنوں تو بچ جانگا سبان اللہ جی عذاب یہ حضور کے ایک بندہ آتا ہے سارے اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں زاکر غریب کی بات جنہیں وہ ہوا ہو جاتی ہے اور جو جتنا لیٹ آتا ہے وہ اتنا آگے آنا چاہتا ہے جو سب سے انڈ میں آتا ہے وہ سب سے آگے بیٹھنا چاہتا ہے اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے جو پچھوڑا لینے نا جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا پھرے رہ دکھائی دیتا ہے میں بھائی جان اس شیر کے بعد مجلس یہیں چھوڑ دوں لیکن شیر وصول ہو جائے میرے کاغذات میں حضور میری داد مکمل ہے لیکن اگر ہو پوری توجہ یہ شیر دایا ہو جائے اس کے بعد میں کوئی دس دن پڑھتا رہونا داد اندھی رہوے میرا وہ سپیس ہے وہ خلا وہ باقی رہ جائے گا میری جھولی نہیں بھرنی جی جہاں پہ نکتہ صدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا پھرے رہ دکھائی دیتا ہے جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے وہاں حسین کا تلوہ دکھائی دیتا ہے اور اسی گھٹن سے اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر اسی گھٹن سے اسی گھٹن سے اسی گھٹن سے اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر کونسی گھٹن حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا بھائی کیا بات ہے فیصل آباد بھائی کیا بات ہے جس کے اندر حسین زندہ ہے بولو حیلری بھائی کیا بات ہے اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے حسین نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے دو شیر اور پڑھو نیزے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے میں نے ستائیس محرم ماتمی پہ ایک نظم پڑی فیصل آباد اور بڑی دعائیں میں نے سمیٹھی میری جھولی لالہ جی چھوٹی ہو گئی دعا ہوں ماتمی نہیں ہے ود گئی ہے اور میرے کاغذات میں وہی ماتمی نہیں ہے حضور کہ جو کتین گھنٹے ماتم کر کسی نہ پھاڑ لے میرے نظریک جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی یا حسین کہہ کے یوں کر دیئے نا اور پھر نہیں کیا ماتمیوں کی لسٹ میں اس کا نام آگیا ہے آگے ماتم کی قوانٹیٹی ہے تعداد ہے مقدار ہے جتنے آپ کر لیں ٹھیک ہے اس مجمع میں جس نے ایک مرتبہ بھی یوں کر کے یا حسین کر دیئے نا بس وہ میرے ساتھ ہے لی جس نے نہیں کیا وہ جسے مانتا ہے اسے اس کی قسم ہے بلکل نہ بول نہیں اس کی دعات نہیں مجھے چاہیے اس کی گھٹن سے پریشان ہے اس کو کیا پتا میں نے کیا بات کی اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر حسین نیدے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے اور نشانِ ماتمِ شبیر ہیں جو سینے پہ نشانِ ماتمِ شبیر ہیں جو سینے پہ ہر ایک نشان ہی کعبہ دکھائی دیتا کافی سارے ماتمی بول پڑے جو نہیں بولے اللہ کرے ماتم کی توفیق عطاو بھائی جو ماتمی ہیں بولو ہیلری اسی گھٹن سے پریشان ہے ہر ایک خنجر حسین نیدے پہ زندہ دکھائی دیتا ہے نشانِ ماتمِ شبیر ہیں جو سینے پہ ہر ایک نشان ہی کعبہ دکھائی مولادی قسم میں میں کلائی آیا میرنل کوئی ویگن نہیں گئی تو ساہی بولن ہے میرے سوزی بھی تسی ہو تو میرے سامین بھی تسی ہو تو میرے بزرگ بھی تسی ہو ہر ایک نشان ہی کعبہ دکھائی دیتا ہے اور وہ میکائیل وہ میکائیل جو دنیا کو رزق دیتا ہے میکائیل جو دنیا کو رزق دیتا ہے رزق والا فرشتہ ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ رزق دیتا ہے روزانہ روز کے روز کس سے حکم لے کے جبریل سے کیوں کیونکہ وہ اس کا سردار ہے جبریل کس کے حکم سے اسے حکم دیتا ہے علی کے کیونکہ وہ اس کا بھی سردار ہے روزانہ فجر کے وقت چلے کے طلوع آفتاب تک سورج نکلنے تک یہ درمیان کا ٹائم ہے اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور معصوم فرماتے ہیں اس وقت میں جاگہ کرو تاکہ تمہارا رزق تمہیں مل جائے جو اس وقت میں سوتا رہتا ہے اس کا رزق وہ واپس لے جاتا ہے صحیح کہ جی میکائل رزق کا فرشتہ ہے صبح نماز فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں وہ رزق تقسیم کرتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ حکم کس سے لیتا ہے جبریل سے جبریل کس سے لیتا ہے علی سے علی جبریل سے کہتے ہیں فلان کا بڑھا دے فلان کا گھٹا دے فلان کا بند کر دے فلان کا بند تھا کھول دے فلان کو کل جتنے ہی دیے جا علی جبریل کو حکم دیتے ہیں جبریل میکائل کو حکم دیتے ہیں اسی یہ چین کے ذریعے اسی تسلسل سے رزق تقسیم ہونے کی تقسیم ہوتی ہے رزق اسی تسلسل سے تقسیم ہوتا ہے آخری شیر پڑھ رہا ہوں میں شیر دیداد نہیں میں کافی دیداد نہ لپیتے ہو سکتے میں گاڑی میں بیٹھ کے مولا گوائیں شیر کارڈوں کا بھی فیصلہ بادلہ کر دیا ہونڈ مرکولیسو کے جگہ کوئی نہیں جتے پڑھا تے منداز لپ جائے وہ میکائل جو دنیا کو رزق دیتا ہے درے بطول پہ منگتہ دکھائی دیتا جو بطول کا کھاتے بولو حیدری آپ جیئے آپ سلامت رہیے مالک امام حسین بادشاہ ذکر کا صدقہ جو مشکلات پریشانی آپ کی زندگی میں دین اور دنیا کی ہیں سیدہ وہ تمام دور فرمائیں حسین کی بیٹی جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی جڑا سونا تو سن سنے یا نجی فضائل اس بات پہ لالا جی بندے اتنے نہیں تھے جنہوں نے حائے کی حق تو یہ بنتا تھا میں بھائیہ اسی پہ چھوڑ دیتا لیکن اگر میرے حالے پاسے بیکھو تو میں فیر تو اڈیہ اس تے لفظ فیر آخ دا جی میں نے کہا حسین کی بیٹی جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی بزرگ زیادہ بیٹھے مجلس میں خاندانی لوگو پرے پنچائت دے فیصلے روز کر دے کیونکہ یہ جو علاقہ ہوتا ہے دیہاتی یہاں پہ لوگ کوشش کرتے ہیں سانہ دالت نہ جانا پوے ہم بیٹھکوں میں بیٹھ کے قتل تک کے مقدمے لوگ بیٹھکوں میں بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں اتحائے بندیں نہ کرنگے تو میں سارا رستہ ہی تکلیف ضرور ہوئے گی کربلا سے لے کے شام تک ساڑھے سولہ سو میل کے سفر میں پھر سنو میں نے کہا کربلا سے لے کے بھائی جن شام تک اس سے آگے میرے پاس قسم کوئی نہیں اس حلم پہ میرا آت ہے کربلا سے شام تک ساڑھے سولہ سو میل کے سفر میں فیصلہ باد والوں جس بغیرت کا جہاں دل چاہا آنسو نہیں آتا تھے بندے ہائے بھی نہیں پھر سکتے بھائی ابھی نہیں پتا چلا بھائی میں نے کیا کہنا ہے لیکن تھوڑا سا لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جس تک بات جائر وہ ہائے نہ کرے میں نے کہا کربلا سے شام تک کے ساڑھے سولہ سو میل کے سفر میں مجھے ممبر کے غلاف کی قسم ہے جس بغیرت کا جہاں دل چاہا اس نے وہاں سکینہ کو حسین کے قتل کی گواہ سمجھ کے مارا اللہ اکبر جی دہائے نہیں آئی اللہ کرے سیر تھلے کر لے مجھے تکلیف ہوگی مجرم کا بھائی جن یہ اسلوب ہوتا ہے مزاج ہی ہوتا ہے موقع کا گواہ مار دیا جائے ایک جملہ ہے شاید مجلس کے بعد میں قربان ہو جاؤں شاید مجلس کے بعد تک وہ آپ کے ساتھ گھر تک جائے جملہ بھائیہ مجھے کسی نے بابا کو رونے نہیں دیا مجھے کسی نے بابا کی لاش کو ہاتھ نہیں لگانے دیا میں جب روتی تھی نا جس کا دھیان میری طرف پہلے ہو جاتا تھا وہ بغیر کسی سے پوچھے ہوئے مجھے مارنے آتا تھا لفظ کہہ رہا ہوں بھائیہ ساتھ لے کے جائیے کہاں معصومہ زندان میں آخری گفتگو کر رہی ہیں بھائی سجاد سے بھائیہ مجھے کسی نے رونے نہیں دیا میں معصومہ ہوں میں بطول ہوں میں زہرا ہوں میں جانتی ہوں میں دنیا سے جانے والی ہوں لیکن بھائیہ میں بابا کو نہیں رو سکی نا میں یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں جہاں میری مظلومیت اور غربت کی ہوا جائے گی وہاں وہاں حسین کا ماتمی پیدا ہوگا اجڑے ہائے پہ کر دے ہو نا توسی حسین دی دھی دی حسرت دی تکمیل ہو آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں یہ بی بی کی دعا ہے دو دن پہلے معصومہ کا یوم شہادت گزرا ہے میں ممبر پر کیمرو کی موجودگی میں اتنے دھیر سارے ماتمیوں کی تعداد کے سامنے کڑاؤکے اعلان کر رہا ہوں میں آج تک حسین کی بیٹی کی شہادت نہیں پڑھ سکا اور مجھے آتی بھی نہیں ہے نہیں آتی مجھے کیونکہ شہادت اس کی پڑی جاتی ہے جو کسی ایک جگہ پہ شہید ہوا ہو کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے خاندانی بندے بیٹھے یار پرانے حضادار بیٹھے ہو ساڑھے تین سال کی یہ بظاہر ساڑھے تین پونے چار سال کی زندگی یہ سیدہ کی یہ سارے خاندانی بندے بیٹھے پچاس ہزار دفعہ بندے بازار گئے ہوں گے آج تک اگر کبھی کوئی بہن بھائی کے ساتھ بازار جائے نہ بھائی چاہے پانچ سال کا کیوں نہ ہو بہن تیس سال کی کیوں نہ ہو رش بڑھتا ہے نا تو بہن کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں جیسے ہی وہ بھائی اپنی بہن کے چہرے پہ پریشانی دیکھتا ہے نا فوراں سے بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے بہن گھبرانہ میں تیرے ساتھ ہوں بہن گھبرانہ میں جو تیرے ساتھ ہوں بہن گھبرانہ میں جو تیرے ساتھ ہوں سال آسل آباد والو اس سے آگے میرے پاس قسم کوئی نہیں مجھے مالک کباز کے کٹے ہوئے ہاتھ کی قسم ہے تاریخ کیریہ کربلا سے شام تک جتنے بازاروں میں بھی آل محمد کا کافلہ گیا ہے تاریخ نے کہا اسی موقع ایسے آئے جب بھیڑ اتنی پڑ گئی تیرے غیرت کے بادشاہ امام کے چہرے پہ موت کی زردی آئی زخمی ہاتھ کڑیوں میں ڈال کے کہتی تھی سجاد گھبرانہ میں تیرے ساتھ ہوں سجاد پریشان نہ ہو تو میرے پیچھے چال میں تجھے رستہ بنا کے جسے ماتمہ سلمہ کا دکھ سنگے نہیں آرہا کرنا اس کا کیا علاج کروں بھئی اللہ اکبر ایک دکھ پڑنا سید آج تک میں نے نہیں پڑا حسین کی بیٹی کا فیصلہ باد بندے اکثر یہ کہتے ہیں زاکر سخت پڑ گیا ہے مومنین کا دل دکھ گیا ہے میں کہتا ہوں وہ مومنی کس بات کا ہے حسین کی بیٹی کا مسائب پڑا جائے اور اس کا دل نہ دکھے دل دکھتا تھا تو تیرا مولا خون روتا تھا اور وہ مولا خون روتا تھا جس کا اتنا بڑا کلیجہ تھا کہ اکبر کا قاتل جب اس کا مہمان ہوا ہے وہ اسے یوں کھانا پیش کرتا تھا یہ حوصلہ ہے تیرے مالک سجاد کا وہ حوصلے والا اگر خون رو پڑا ہے تو مسائب نرم تو نہیں تھا نا ایک بندہ میں اس کا نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں نام اپنے دل پہ لکھ لینا زجر ابن قیس سارے آنکھوں اللہ اس حرام زادے پر لانت کرے یہ وہ بے غیرت ہے سنو چپ کر کے ایک منٹ یہ وہ بے غیرت ہے جس پہ مولا سجاد نے اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے قنوط میں لانت کی ہے نہیں کسی نے سید نہیں ویسے سنا جیسے میں نے کہا ہے مولا سجاد نے نماز کے قنوط میں اس بے غیرت پر لانت کی ہے نومان ابن منظر مدائنی نوکر ہے مولا سجاد کا وہ نماز پڑھ رہا تھا مولا کے پیچھے اسے مولا نے بتایا ہے کہ میں نے اس پہ لانت کیوں کی ہے مولا روایت کر رہے ہیں دو یا ڈھائی منٹ میں میں ممبر قبلہ کے حوالے کر رہا ہوں جی مالک آپ کو سلامت رکھے مولا فرماتے جب ہمارا زخمی اور بے ردہ قافلہ نہیں توجہ ہٹ گئی یہ ہے چلو ایک لفظ کہتا ہوں ابن منظر نے کہا مولا ابھی تک خون کیوں روتے ہیں مولا ابھی تک کربلا سے واپس آئی اتنا عرصہ ہو گیا ہے ابھی تک خون کیوں روتے ہیں اس کی طرف دیکھ کے تیرا چوتھا امام کہتا ہے میں کیسے خون نہ رہوں ابن منظر خود فیصلہ کر جب ہم شام کے مرکزی چوک پہ پہنچے ہیں نا میں نے پہلی دفعہ پنی ظلفیں ہٹا کے سر اٹھایا مجھے آگے کٹے ہوئے سر نظر آئے پیچھے کھلے ہوئے سر نظر آئے میں کیسے خون نہ روتا جب ہمارا زخمی اور بے ردہ قافلہ یزید کے دربار میں گیا ہے جو سر چھکا کے بیٹھے سر چاہو یار یا تے دعا کرو ذاکر پڑھن تو پہلے مر جائے تے یا پھر میں دعا کردن لکرے کوئی شیعہ ہوجانا ہو جڑا ہائے نہ کرے مولا فرماتے ہیں ہم دربار میں داخل ہو گئے یہ بے غیرت حرام زیادہ تخت بے بیٹھ کے شراب پیتا رہا چپ کر کے میری مائیں گھڑی رہی اس تو گیوی کو گالا ہے مرن علی جی میری مائیں پھوپیاں بہنِ علی کی بہویں بیٹیاں کھڑی رہی یہ بے غیرت شراب پیتا رہا نو گھنٹے کے بعد اس نے سار اٹھا کے شمر سے کہا میں نے سنا ہے قیدی آئے ہیں شمر حجوم سے باہر آیا اس نے کہا جی بالکل ٹھیک سنا ہے اس نے کہا فہرست دو مجھے یاد ہی نہیں بھائی جانے کتنی مجالیس اس لفظ پر ختم ہو گئی ہیں اللہ کہے تو اڑے کنہ تو لنگ کتے لفظ تو اڑے دلن تک چلا جائے میں نے سنا ہے قیدی آئے ہیں اس نے کہا جی کافی دیر سے آئے بیٹھے ہیں ہم نے آپ کو تنگ نہیں کیا آپ مسروف تھے ہم نے آپ کو تنگ نہیں کیا آپ مسروف تھے اس نے کہا مجھے قیدیوں کی لسٹ فہرست دی جائے اس سمر کتنے کھڑے کھڑے اسے وہ لسٹ دی ہے وہ قیدیوں کی فہرست دی ہے اس حرامزاد نے شراب کا جام ایک طرف رکھ کے نشیلی آنکھیں فہرست میں ڈال کے پہلا نام لیا زینب بنت علی شیعہ بیٹھا ہے تو میں تمہار ضرور کرے گا ایک دفعہ ہائے ضرور نکلے گی زینب بنت علی اس نے کہا وہ کھڑی ہے اس نے کہا امہ کلسون بنت علی اس نے کہا وہ کھڑی ہے نام لیتا گیا آخر میں اس نے نام لیا اس نے کہا سکینہ بنت الحسین یہ کتا کہتا وہ کونے میں جو ڈری ہوئی کھڑی ہے نا یہ حسین کی معصومہ بیٹی ہے اس نے کہا اس بچی کو آگے بلاؤ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا بچی کو آگے بلاؤ میں بات کرنا چاہتا ہوں بی بی تین قدم چل کے آگے آئی یہ کتا تخت پہ بیٹھا بیٹھا کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے آگے سے فیصلہ باد والوں کوئی جواب نہیں آیا اس نے پھر تھوڑی سختی سے پوچھا بچی میں تجھے پوچھتا ہوں تیرا نام کیا ہے آگے سے کوئی جواب نہیں آیا اس نے تیسری دفعہ اپنی توہین محسوس کی سختی سے بولا میں وقت کا حاکم ہوتے میں پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتی مر جائے بندہ پھر بھی ماتم کا حق ادا نہ ہو پھر کوئی جواب نہیں آیا بولا سجاد آگے بڑھے بی بی کی آگے کھڑی ہو کے فرماتے ہو بے غیرت تو نے تین دفعہ پوچھا ہے میری بہن نے تینوں دفعہ بتایا ہے مسئلہ یہ ہے اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے سکینہ بولتی ہے آواز نہیں آتی اوہ میری بہن کا گلہ رسی ساب آش ساب آش ساب ختم ہو گئی بھئی بچی کی رسی ڈھیلی کرو رسی ڈھیلی کی گئی بچی تیرا نام کیا ہے فاطمہ میرے پاس تو سکینہ لکھا ہوا ہے میرا نام فاطمہ یہ میں بابا کے دل کا سکون تھی نا بابا اس لیے مجھے سکینہ کہتے تھے جس کے گھر بیٹی نہیں ہے نا اگر اس لفظ پہ ہائے کر دو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تم ساتھ پتر دے وے بے شک ایک دی ضرور دے وے جس باپ کے جنازے پہ بیٹی رونے والی نہ ہو نا وہ جنازہ بڑا ویران ہوتا ہے میں بابا کے دل کا سکون تھی اچھا بابا تیرے سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے سب سے زیادہ بابا سے ملے گی بی بی کہتی میں تو بابا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام آگئی ہوں کسی نے سنا میں نے کیا کہا ہے میں تو بابا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام آگئی ہوں ملے گی بابا سے بلکل ملوں گی میں تو بابا کے سینے لگنے کے لیے ترسی ہوئی ہوں بابا سے بڑی اداس ہوں اس نے ایک سپاہی کو کہا بچی کا باپ ملاؤ بچی کی اس کے بابا سے ملاقات کرواؤ اس حرام زادے نے یہاں ہاتھ رکھا حسین کا سر نیزے سے اتارا کتنے حرام سے میں نے پڑھا ہے اور کتنے حرام سے بندوں نے سن لیا ہے سار اتار کے ایک تشت میں رکھا ایک تھال میں رکھا اس کے اوپر اس بے غیرت نے ڈالا یوں بلا تشبیح کپڑا چلتا چلتا ماسومہ کے سامنے آیا بچی کپڑا ہٹا بی بی نے کپڑا ہٹایا عرصے بعد بیٹی کو باپ کا سر بغیر نیزے کے نظر آیا ختم ہو گئی بات یہاں تک لانا تھا باپ کا زخمی سر دیکھ کے ماسومہ پیچھے تھی بی بی نے انچی آواز سے رونا شروع کیا پتہ نہیں کہاں کہاں تک میری آواز جاری میں گاؤں میں داخل ہوں گاڑی پہ مجھے مجلس کی آواز آ رہی تھی دائیں بھائیں گھروں میں بھی جاری ہوگی لو میں اعلان کر رہا ہوں بھئی پوری دنیا کے جتنے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں شیعہ پاگل نے تے رون دے نے آو میں اپنے رونے کی وجہ بتاتا ہوں وجہ سون کے اپنے ایمان نل محمد نگواہ بنا کے آکھی اگر یہ بات رونے والی ہے تو تو رو نہ رو سانو رون تو نہ رو کی اگر یہ بات ہزنے والی ہے تو سن ثابت کا رسی چوکت کھلو کہ اکٹھے ہز دے ہیں آو ہمارے رونے کی وجہ دیکھو ہم جو پردہ دار مستورے لے کے رونے آئے ہیں میں تمہیں وجہ بتا رہا ہوں بی بی نے رونا شروع کیا یہ کتہ تخت پہ بیٹھا بیٹھا کہتا ہے اس بچی کو چھپ کر آؤ یہ میرا نشہ خراب کر رہی ہے اس بچی کو چھپ کر آؤ یہ میرے نشہ میں خلل دار رہی ہے شیمر نے کہا ہم نے اس کو تماتھے مارے یہ چھپ نہیں کی ہم نے اسے اونٹ پہ باندھا یہ چھپ نہیں کی ہم نے اسے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا یہ چھپ نہیں کی ہم نے ہر ظلم کیا یہ بچی چھپ نہیں کی اس نے کہا مجھے نہیں پتا بچی کو چھپ کر آؤ زجر ابن قید حرام زیادہ اپنی جگہ سے اٹھا اس نے کہا میں بچی کو چھپ کر آؤں گا کیا انعام دے گا اس نے کہا تو بچی چھپ کر آؤ انام جانے اور میں جانوں اس نے کہا بچی میں چھپ کر آتا ہوں انعام کا وعدہ تو کر لیکن ذرا پہلے دربار میں جو رش ہے یہ رش ختم کر دربار سے بندے باہر نکال اس نے حکم دیا اللہ جی بندے دربار سے باہر گئے یہ زجر باہر گیا باہر سے اپنا گھوڑا لے کے دربار میں آیا اپنے سامان سے اب جس کا ہاتھ ماتم کے لئے اللہ نے بنایا ہے ایک دفعہ زینے پہ وارنا اور کہنا ہائے سکینہ یہ گھوڑا لے کے دربار آیا اس نے سامان سے ایک رشی نکالی اس رشی کا ایک سرہ اس نے گھوڑے کے گردن میں باندھا دوسرا سکینہ کے ہاتھ میں باندھ کے اس نے دربار میں گھوڑا دوڑانا شروع کیا حسین کی بیٹی کبھی کسی دیوار کے ساتھ کبھی کسی کرسی کے ساتھ رو کے کہتی سجاد اب نہیں روتی اور میرا ماتھا پھٹ گیا